سامین اکرامی قدر پروردگارِ عالم اس کی ہی کو درکھا پروردگارِ عالم انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاءِ کرام کو بھیجتا رہا آخر میں آخری نبی کو بھیجا دین مشکل تھا اس لئے اس نے بارہ مشکل کو شاہ ساتھ بھیج دی دین جیت تھا اس لئے اس نے بارہ سید ساتھ بھیج دی دین ایمان تھا اس لئے اس نے کل ایمان کو ساتھ بھیج دی یہ جتنا بھی مصطفیٰ کا دین ہے اس کے اللہ نے بارہ وارث بنائے اور ان بارہ کی سرداری بھی ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ رکھیں نفس سردار پوری کائنات میں جیس ہستی کے ساتھ جڑتا ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے جیس کے پاس جتنا کمال ہو اتنا اس سے حسد زیادہ ہوتا ہے اتنی اس سے مخالفت زیادہ ہوتی ہے امیر المومنین یاسوب الدین غیاس المستغسین کائنات کا حادی دارین کا بادشاہ وارث ممبر رسول زوجِ بدھول معلودِ حرم نفسِ پیغمبر والدِ شبیرِ شبر اللہ نے جتنے فضائل میرے بادشاہ کو عطا فرمائے اتنے کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہو سکے ہاتھ ہو گئی کہ نبیوں کا سلطان پیغمبرِ عاظم کائنات کا سب سے بڑا نبی محبوبِ الٰہ العالمین بھی فرمائے کہ یا علی اللہ نے چھے فضیلتِ خالقی جس میں سے تین فضیلتِ آپ کو عطا فرمائیں اور تین فضیلتِ مجھے عطا فرمائیں پیغمبر فرماتے ہیں یا علی جو تین فضیلتِ میری ہیں ان میں تُو بھرابر کا شریک ہے اور جو تین فضیلتِ تیری ہیں اللہ نے وہ مجھ محمد کو بھی عطا نہیں فرمائے جاگ جانا لیاد ہو ابتدا ہے تمہید ہے کسی منزل تک جانا چاہتا ہوں شیعہ سننی کتابوں کیسی میداری سے کیونکہ سارے مسلمان تشریف فرمائیں جا علی اللہ نے چھے فضیلتِ خالف فرمائیں ان میں سے تین آپ کو عطا کی تین مجھے عطا پیغمبرِ عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جو تین فضیلتِ میری ہیں اے علی تو ان میں بھرابر کا شریک ہے اور جو تین فضیلتِ آپ کی ہیں اللہ نے وہ مجھے بھی عطا نہیں فرمائے علی نے پیغمبرِ عاظم کے قدموں بے ہاتھ رکھا اور عاظم کی یا رسول اللہ پہلے وہ تین فضیلتِ انشاءات فرمائیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور مجھے بھی ان میں شریک رکھا پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اللہ نے مجھے کوسر کا مالک بنایا ساکھی اے کوسر تم ہو امام حسین تارید اللہ نے مجھے کوسر کا مالک بنایا ساکھی اے کوسر تم ہو اللہ نے مجھے علم عطا کیا علم بردار تم ہو اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا تقسیم کرنے والے تم ہو اس لئے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انتا قسیم الجنت والنار علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والے معمول رسید نے میرے آٹھویں امام سے کہا مالک مجھے سمجھ نہیں آتی اکیلہ علی اتنی دنیا میں جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرنے والے اتنی مخلوق ہوگی اتنی ساری مخلوق میں اکیلہ علی جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرنے والے اس نے کہا مولا ارشاد فرمائیں امام رضا نے فرمایا کہ میرا نانا فرماتا ہے یا علی حبوں کا ایمان با بغضوں کا نفاق علی تیری محبت ایمان ہے تجھ سے بغض منافقت ہے اس نے کہا مولا یہ حدیث تو بڑی آسان ہے امام نے فرمایا تیری سمجھ میں نہیں آیا جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے مومن جنت میں جائیں گے منافق جہنم میں جائیں گے اور کیونکہ ہم اتحاد پہن المسلمین کے قائل ہیں اس لئے حضرت عمر کا فرمان پڑتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ منافقون نازل ہوا کہ میرے حبیب تیری مسجد میں بھی منافق ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے پہچان مشکل تھی سارے مسجد میں آتے ہیں سارے لا الہ الا اللہ پڑتے ہیں سارے نبی کے بیچے نمازیں پڑتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑے محمد الرسول اللہ بھی پڑے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو حضرت عمر کا فرمان سوائے کے مہرکہ میں برادران اہل سنت کی کتاب میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ مُنَافِقَن بِبَغْزِ عَلِي يَبْنَ عَبِيدَ شہید موشن نقوی کے چار مصرے پڑھتا ہوں انہوں نے اسی بات کا ترجمہ چار مصروں میں کیوں فرماتے ہیں میں ذکرِ مرتضی سے لذتِ عرفان لیتا ہوں بولو تمہیں سلامت رکھو میں ذکرِ مرتضی سے لذتِ عرفان لیتا ہوں نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں دلِ مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے علی کے نام سے کھوٹا گھرہ پہچار سلامت رکھو میرے بادشاہ کا نام کا سوٹی ہے ہائے نوری ہر دور کے منافق کی موت کا نام ذکرِ علی ہے علی کا ذکر مجلس میں آ جائے منافق جل جاتا ہے علی کا ذکر نماز میں آ جائے منافق جل جاتا ہے کیونکہ مومن اور منافق ہی پہچان ہے ابو طالب کا بیٹا علی امیر المومنین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ تین فضیلتیں ارشاد فرمائیں جو اللہ نے مجھے عطا کی اور آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے پاس بھی نہیں مشکرہ کے پیغمبر نے فرمایا یا علی اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر عطا کی توجہ ہے یہ نہیں ہے آپ جو بندے احران تھے کہ علی کی کونسی فضیلت ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں اللہ نے تجھے مجھ جیسا تیرا سسر میں مصطفیٰ تے میرے سورے اللہ نے تجھے مصطفیٰ جیسا سسر عطا فرمائے ایسا سسر کسی نبی کبھی نہیں پھر فرما اللہ نے تجھے سہرہ جیسی ہم سر عطا کی سلامت رو عباد ایسی سوجہ کائنات میں کسی کی نہیں کوئی ولی بتا جو ووٹوں سے بناو گے جسے زیادہ پڑ جائیں وہ ولی ہے خدا چندہ ہے اس نے قرآن کے وارث چنے اور وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے پھر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو وہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے نبی نے کوئی انوکھا کام نہیں فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہر کوئی دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے ایک بولنے والی دوسری نا بولنے والی بھائی بھینس چھوڑ کے مرے گا تو وہ نا بولنے والی بیٹا چھوڑے گا تو وہ بولنے والا مکان نہ بولنے والا بیٹا بولنے والا بتاؤ کون کس کا مالک بنتا ہے نہ بولنے والا مالک بنتا ہے یا بولنے والا بھائی مکان نہیں بولتا بیٹا بولتا ہے بیٹا وارث مکان ورشا نبی بھی دو چیزیں چھوڑ کر گیا نہ بولنے والا قرآن بولنے والا علی اور وارث وہ ہوتا ہے جو ورشے سے افضل ہو مکان افضل نہیں انسان افضل پیسہ افضل نہیں انسان افضل پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ لے کر آو جو تیرے پاس ہو اور تو دعویٰ کرے کہ یہ میرا پیر قرآن سے افضل ہے پوری دنیا کو دعوت ہے کوئی بندہ ایک پیر لے کر آئے جس کے لئے دعویٰ کرے کہ یہ میرا پیر ہے اور یہ قرآن سے افضل ہے دنیا کے پاس ایک بھی نہیں میرے پاس چودہ ہیں میرا دعویٰ ہے میرے سارے کے سارے قرآن سے افضل ہیں جو بندے چپے دلیل وہ دینے لگا جسے کائنات میں کوئی توڑ بھی نہیں سکتا ایک پیر لے آو جو نعوذ باللہ قرآن پر پاؤ رکھ کے دکھائے ادھر پیر رکھے گا ادھر کافر ہو جائے گا آم مہر نبوت پر قرآن لکھا ہوا ہے کبھی علی کندے پر کبھی حسن کندے پر کبھی ان سے موسیقی موسیقی